بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے سن کر نفع اٹھایا لیکن اس نے نہ اٹھایا یعنی اس علم پر عمل نہ کیا ایک بادشاہ اپنے خدمتگاروں اور سپائیوں کے ساتھ سامنے سپر تیار کر کے ایک روز شکار پڑ گیا جب وہ پہاڑ کے دامن میں دوپیر کا کھانا کھاتے دستر خان پر بیٹھا تو ایک شاہن نے اچانک آ کر اس کے سامنے بھونے ہوئے مرک کو پلک جھپکتے ہی اٹھا لیا اور تیزی سے اڑتا ہوا چلا گیا بادشاہ یہ بھونہ ہوا مرک کھانا چاہتا تھا لیکن وہ دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ گیا اس نے فوراں ہی اپنے سپائیوں کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سبار ہو کر شاہن کا پیچھا کریں اور مرک واپس لے کر آئیں فوراں ہی لشکر روانہ ہو گیا یہاں تک کہ شاہن کا تاکب کرتا ہوا پہاڑ کے دامن میں جا پہنچا اور اس کے بعد جب سپائیوں نے دیکھا کہ شاہن پہاڑ کی دوسری جانب جا چکا ہے تو فوراں یہ سپائی دھوروں سے اتر گئے اور پاہری کی بلندی پر جا پہنچیں پاہر کی دوسری جانب پہنچنے کے بعد انہوں نے بہت ہی عجیب دل غریب منظر دیکھا ان کے سامنے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ اور پاؤں بندے ہوئے تھے اور وہ زمین پر پڑا ہوا تھا اور بھنا ہوا مرک دستر خان سے اٹھا کر لانے والا شاہن بہت مزے سے اس شخص کی مہمان نوازی کر رہا تھا وہ پرندہ اپنی چونچ سے گوشت نوچ نوچ کر اس شخص کے موں میں ڈال رہا تھا اور اس کے بعد وہ اورا اور کہیں اپنی چونچ میں جا کر پانی بھڑ لیا پھر اس نے یہ پانی بھی اس شخص کو پلا دیا سپاہی اس شخص کے قریب پہنچے اور اس کے ہاتھ پاؤں کھول کر پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو اس نے سپاہیوں کا شکریہ ادا کرتے تھے بتایا میں ایک تاجیر ہوں تجارت کے سرز میں اپنا مال اور اسباب لے کر جا رہا تھا کہ اسی راستے میں ڈاکوں کا سامنا ہو گیا وہ میرا مال اسباب لوٹ کر لے گئے وہ چاہتے تھے کہ مجھے قتل کرنے لیکن میں نے ان سے التجا کی کہ وہ مجھے جان سے نہ مانے وہ کہنے لگے ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم کسی طرح آبادی تک پہنچ جاؤ گے اور اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے اور میرے خچر کو بان دیا اور چلے گئے پھر دوسرے دن یہ پنندہ میرے لئے کہیں سے روٹی لے کر آیا اور آج یہ دھنا وہاں مرگ لے آیا روز زانہ دو مرتبہ یہ پنندہ میری مہمان نوازی کرتا ہے لکھا کہ بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا وہ کہنے لگا افسوس ہیں ہم پر کہ ہم ایسے خدا کی خدائی سے غافل ہیں جو اس انداز سے اپنے بندوں کو رکس فرام کرتا ہے یہ کہ ایکر بادشاہ نے اپنی حکومت سے کنارہ کشیر تیار کر لی اور اپنے زمانے کا عابید و زاہد شخص بن گیا اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند نہیں ہو تو ہماری اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوا ہو تو ہمارے ایش نیوز ٹی وی چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کرمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی شکریہ